انجین صاحب آپ سیاست پر اتنا دھیان نہیں دیتے کیا دھیان دھیان مطلب میں روزانہ کوئی سیاست دیوتا ہے کوئی ٹاک شو گیا رہا ایک انٹرویو دیت چھیڑا ہے بہت ہے نا حالانکہ سیاست ہی ہے جس میں ملک کے لا تبدیل کیا جا سکتے ہیں جی سیاست نہیں ملک کا بیڑا گھرہ کیا ہوئے آپ کے سامنے نہیں ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں آپ دیکھ لیں آپ پولٹیکل لیڈرز کی تقریریں سن لیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے اندر مشغول ہیں اور عدلیہ جو تماشا لگائے بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اسٹیبلشمنٹ تو ستر سال بعد نینی توبہ اس نے کی ہے ان کے بھی ستر سال کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہیں تو کیا بولیں مطلب میں کیا بولوں گالیے نکالوں ان کو اور کیا کر سکتا ہوں آپ کے سامنے آپ نے آج تک ضروری مسائل پر بہت بات کی ہے اکامت دین کے والے سے جی اکامت دین ہم ہی تو کر رہے ہیں میرے بھائی اور کون کر رہے ہیں یعنی اکامت دین جو لوگ کہتا ہے نا جناب خلافت پر اکامت دین پر کام کریں کیا کام کریں بتائیں ہمیں مشورہ مثلا ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی علی بھائی پگڑی بانے تو اس کا مجھے پتا ہے کہ جی ایک میں نے ٹوپی لینی ہے کپڑا لینا ہے ساڑھے چار میٹر وہ باندنا ہے تو پگڑی باند اکامت دین پر کام کیا کرنا ہے یعنی وی لوگ بنانا تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو صحیح طریقے سے پریٹیکلی اکامت دین کر دیا تو یہ اکامت دین والے تین چار منوں کے سوال آئے تھے کیونکہ پرچی ہیں تو میں نے آپ کی کر دین ختم کوئی بندہ ایسا ہے جس نے پرچی آگے بھیجی اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑی ہو یا میرے تک وہ پہنچی نہ ہو اور وہ پہلے کہا کے بیٹھا ہوئے کوئی بھی نہیں ہے یہ اکامت دین والے جو ہے نا ذرا یہ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے میں وہ کرتا ہوں بتائیں نہیں مزاق نہیں میں صحیح بات کر رہا ہوں کونسی پارٹی مثلا آپ نا کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں تو ایک جائل آدمی ہوں میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں مجھے آپ یہ پوچھ لیں کہ دودھ کہاں سے ملتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا بتائیں تو ہم جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں نا یہاں سے کیا کروں پرو مورڈ میں کرتا ہوں میں نے تو بات کی باقی اگر آپ کہیں جوائن کرنا تو میرے بھئی جماعت اسلامی تو ایک ہماری جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے نا ہمارے ساتھ تو نون لیگ والے بھی اٹیچ ہیں پی ٹی اے والے بھی اٹیچ ہیں ہم تو امت لیول کے کام کو دیکھ رہے ہیں نا بارہ جب سیاسی جماعت بنتی ہے تو پھر سیاسی اختلفات آ جاتے ہیں نا دین تو اس سے اوپر اٹھنے کا نام ہے ٹھیک ہے اور ماظرت کے ساتھ منور حسن صاحب سے پہلے جماعت اسلامی نے جو نیگٹیو رول پاکستان کی سیاست میں ادا کی ہے ہمیشہ ڈیموکرسی کو ڈیریل کرنے کے لیے قاضی صاحب دھرنے لے کے وہاں پہنچ جاتے تھے جو کچھ خان صاحب کر رہے ہیں نا دوہزار چودہ سے تماشا لگایا ہے وہ ہے یہ سارے کام پہلے قاضی صاحب سے لیے جاتے تھے خان صاحب تو آپ خلاف ہو گئے نا اسٹیبلشمنٹ کے جب انہیں اتا رہا ہے ادرویز خان صاحب نے وہی تماشا لگایا ہے جو قاضی صاحب ہر حکومت میں بینظیر کی اور نواز شیف کی لگاتے تھے نائنٹیز میں اس وقت آپ تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے ہمیں تو ہوش تھی تو جماعت اسلامی نے تو آ کے اب اپنا قبلہ دروس کی ہے مدودی صاحب والا راستہ تو انہوں نے چھوٹ دیا وہ ہے تو میں کس طرح کسی جماعت کو اپنے خاتے میں لے کے اپنی دنیا بھی برباد کروں تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیا کافروں سے لیا اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی انہیں پکا مسلمان بنایا ایسے ہی ہے نا ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا بھی یہاں کام مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے اسلام کی روح سے جو نماز دی پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اسے پھر اکامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شراختی کارڈ میں مسلمان ہے کلمہ کو مشرق ہے اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یہ کامت دین کی جی 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 کیا کریں مجھے بہتر پتہ ہے نا تو میں وہ کر رہا ہوں اچھی بات مجھے بہتر پتہ ہے نا میں یہ کر رہا ہوں کہ بائیس کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہیں بائیس کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہیں میرے بھائی یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے یہ بھریلویوں کا ملک ہے سیدھی سی بات ہے اچھا جن لوگ کی آپ مثالیں دے رہے ہیں انہوں نے پریٹیکلی کیا چینج دنیا میں لا کے دکھائی ہے یعنی مجھ سے پہلے آپ کہتے ہیں نا بڑے بڑے چیمپین خلافت کیا ہے نا ان کی آؤٹپورٹ مجھے ذرا بتائیں میں تو اپنی آؤٹپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں ان کی ذرا آؤٹپورٹ مجھے بتائیں کیا آؤٹپورٹ ہے آؤٹپورٹ بتائیں اہا نہیں دی اچھا بہت در رکھ جائیں جب انہوں نے آؤٹپورٹ نہیں دینا اس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹپورٹ نہیں دے سکے تو اس پیٹرن پر آپ میں نے کام نہیں کر رہا کیونکہ یہ سائنس میں رول ہے کہ جتنی بار آپ ایک غلط چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں ہر دفعہ ریزلٹ وہی نکلتا ہے آپ کو نیئے ریزلٹ تو وہ نیئے ریزلٹ ہم نکال کے بتائیں تو آپ بے فکر رہے ہیں تو آپ چونکہ ڈاکٹر سار صاحب کی آپ مثال مجھے نہیں دے سکتے تو پھر آپ اکلا تو میری بات مانی جائے گی تو جو میں کر رہا ہوں نا وہ ٹھیک کر کیا وہ آئے یہ رہا چھوڑ چھوڑ دا یار خدا اوہ یار نہ میری زبان کھلا ہو یار کیا کر باتیں کرنا کیا کتابیں پڑھ رہے ہیں اور آج بھی انجینئر صاحب کے لوگ یہ ہی میں بتانے لگا ہوں ادھر ہی روک جائیں آج بھی لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں یہ آپ آؤٹپوٹ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کامت دین تھے کون ہی نہ ہوئی اب رک جاؤ نا کتابیں پڑھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز مدودی صاحب کی کتابیں تو آٹے میں نمک لوگ پڑھتے ہیں ہماری ویڈیوز بچے بھی دیکھتے ہیں بڑے بھی دیکھتے ہیں اگر یہی آؤٹپوٹ ہے نا کامت دین تو میں تکار دی تیجئے کامت دین کہ مدودی صاحب کی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں میری لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو پریکٹیکلی آپ وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں اس کی طرف جانے کے لیے یا حکومت قائم ہونے کے لیے وہ سارے سرکمسٹانسیز ایویلیبل یہ ضروری نہیں کہ ایک زندگی میں ہو جائے اور دوسری بات مجھے بتائیں آپ کی اکامت دین تو اسی دن دھری رہ گی جب حسین کو شہید کر دیا گیا اتنے مبارک دور میں جب اتنے اہل ایمان موجود تھے تو آؤٹپوٹ تو کوئی نہیں نکلی ہونا تو چاہیئے تھا اس وقت لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نہیں کھڑے ہوئے نا تو آج تو زمانہ بہت دور ہے ہمیں دوبارہ سے ساری محنت کرنے کی ضرورت ہے اور وہی محنت ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل ٹھیک ہوگیا آئے انشاءاللہ بہت ٹھیک ہے نہیں ایران میں اس لیے ہوئی ہے کہ ایران میں فرقہ ایک ہے مثالیں آپ کیا دیتے ہیں ایران میں ایک فرقہ ہے ایک فرقہ پاکستان میں ایک ہزار فرقہ ہے کسی ایک لیڈر کے پر متفق نہیں ہے ایران کی مثال دینا بالکل غلط ہے یہی تو سب سے بڑا دھوکہ آپ کو دیا گیا ایران میں جو امام خمینی تھے نا وہ ان کے لیے زندہ امام ہونی فائیں کیونکہ شیعہ کے ہاں زندہ امام کی تقلید ہوتی ہے اور کسی ایک بندے کو فالو کرتے ہیں خمینی صاحب کی پوری زندگی عراق میں گزری ہے آخری چھے مہینے وہ فرانس چلے گئے تھے جو حج کے لیے کافلے جاتے تھے ایران سے وہ راستے میں ان کے علماء ان کے پاس رکتے تھے ان کا پورا مدارس کا ایک سسٹم تھا فرقہ ایک تھا فرقہ بھی ایک امام بھی ایک تو امام خمینی کی مثال دینا بالکل غلط ہے یہ تو اسی طریقے سے آپ دودھ کی مثال دیکھیں اور چونے میں سے آپ ملائی نکالنے کی کوشش کریں پاکستان میں کوئی ایک نہ فرقہ ہے اور نہ کوئی فرقے کا ایک امام ہے آپ مجھے پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اس فرقے کا یہ امام ہے ہنفی ہیں تو دو بڑے فرقے ہیں دوبندی اور بریلوی ان کے اندر بھی حیاتی مماتی اور ادھر بھی دعوت اسلامی منعجل قرآن سیفی لدہ ہر ایک اپنے اپنے بزرگ ہیں تو ایسا کوئی سلسلہ پاکستان میں ایران والی ایک خوبی بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی ویم بھی آ جائے کہ اس طرح کا انقلاب یہاں پہ آ سکتا ہے نوٹ اٹھال ہی جھوٹ ہے مثالی غلط ہم دیکھیں سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور سنت اذکار صبح و شام کے اس میں بھی میری ویڈیوز ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پر بولتے ہیں میں کہتا ہوں جی اسلام پر کونسا ایسا موضوع ہے جو ایک عام مندے کی ضرورت اور میں نے اس کے پر ویڈیوز نہ ریکارڈ کروائی ہوں اب ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمارے علاوہ جن لوگ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کرنے چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں مولانا تارک جمیر صاحب یا ساکیب رضا مصطفی صاحب یا مولانا علیاس قادری صاحب ان کی کوئی ویڈیو مجھے دکھائیں نا کہ فرض نماز کے بعد یہ سنت اذکار ہے صبح و شام کی یہ سنت دعائیں ہیں کوئی ایک ویڈیو تو یہ کیا کرتے رہے ہیں ہمیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی موضوعات پر بولتا ہے میں تو ہر موضوع کے پر بولتا ہوں البتہ چونکہ اختلافی موضوع ایک ایسا سینسٹیف ٹاپک ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے اس کے لیے بھی وہ تکلیف دے ہیں اور جس نے دوسروں کی دم پاؤں کے نیچے دینی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی وہ دا انٹریسٹ والا ہے تو جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں اور جنہوں نے تکلیف دینے کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے وہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں تو دونوں پارٹی ہیں چونکہ اختلافی موضوعات کو یوز کرتی ہیں اس لیے لوگ بات کرتے ہیں ورنہ کیا ساکیب رضا مصطفی صاحب نے مولا تارے جمیر صاحب نے قرآن کی کوئی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں علیاس قادری صاحب نے آجی عبدالباب صاحب نے فضائل اعمال کا لوگوں کو بتا کے یہ سمجھنا کہ وہ دین کا کام کر گئے میں نے 344 لیکچرز کے اندر نہ صرف تفسیر ریکارڈ کروائی بلکہ ایک ایک آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی اس کو بھی میں نے ساتھ ڈسکس کیا اور محالف کیا اس کے اوپر ریبٹل کرتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیا ابھی دوبارہ سے جو تفسیر ہے اس کے بھی 144 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں سورہ توبہ مکمل ہو چکی ہے ایک ایک چیز قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بیان کی ہے تو یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں پریکٹیکلی اگر آپ ہمیں کسی سے کمپیر کروانا چاہیں تو دیکھیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کام کسی اور نے کیا ہوا ہے ایون ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی بیان القرآن ڈاکٹر فرط حاشمی صاحبہ نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی وہ آپ تفسیر پوری کی پوری گزار لیں آپ کو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو بتا چل جائے گا قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر سرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتا چل جائے گا لیکن پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو امت کیوں دوسرے راستے پر چل رہی ہے اس کا جواب آپ کو کسی کی تفسیر میں نہیں ملے گا ہماری تفسیر میں ملے گا کہ امت کو مضیبت کیا پڑی رہی ہے اگر قرآن میں لکھا ہے تو امت بابوں کو کیوں بکار رہی ہے یہ آپ کو ڈاکٹر سرار صاحب نہیں بتائیں گے یہ آپ کو مدودی صاحب نہیں بتائیں گے یہ ڈاکٹر فرد آشمی بھی نہیں بتائیں گی یہ انجینئر صاحب بتائیں گے کھول کے دیکھ لیں پوری قرآن کی تفسیر میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب قرآن میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کو بکارو تو یہ امت میں شر کیوں پھیل گیا کون سی آیات ہیں جن کو مس یوز کی ہے بابوں نے بسکس تک نہیں کیا تو کیا خدمت ہوئی امت تفسیر پڑھنے سے پہلے بھی مشرک بعد میں مشرک بعدے تو پڑے گی نہیں لیکن میرا ایک کلپ بندر دماغ جو وڑ کے نا وہ دیس ساری گھنگی کٹ کے بار سوٹ دیا آپ پوری ان کی تفسیریں گزار دیں جو لوگ چینج ہوئے بھی ہیں نا وہ وہ ہیں جو پہلی کلین سلیٹ تھے ممی ڈیڈی ممی ڈیڈی لوگوں کو آپ نومان علی خان سنائے فرد آشمی سنائے ڈاٹر سرار سنائے مدودی صاحب پڑھائے ممی ڈیڈی لوگ ہیں لیکن وہ ممی ڈیڈی ہیں دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لہا سکتے ساڑھے ایک ایک سٹوڈنٹ نے پورے پورے گرانو نہ تھپائی ہے پورے پورے شہر ہی چاگل آئی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں نی انجینیس صاحب کوئی سٹوڈنٹ تیار کریں کوئی امت پہ ہم نے امت ہی بدل کے رکھ دی ہے یعنی سٹوڈنٹ اور مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ نئی کھیب تیار کی جائے جدھر پوری کی پوری امت کا قبل ہی چینج ہو جائے کہ دس کتے لکھے ہی ہوئے یہی کرنا تھا نا آخر میں یہی ریزلٹ ہے نا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کہ کہاں لکھاوائیے تو وہ تو ہو گیا یہ تبدیلی ہے باقی سب لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارا پریٹیکلی ریزلٹ سامنے ہے یہی آپ وجہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب ڈاکٹر فرت عاشمی صاحبہ یا باقی لوگ ان کے بارے میں علماء کی اتنی غلیظ زبان علماء کی کتابیں علماء کی ارشادات نہیں ملیں گے جتنا میرے بارے میں وہ کہتے ہیں دجال سے بڑا فتن ہے اس لیے انہیں پتہ چل گیا کہ آتھی نہیں پھایا ایسا ان وہ آکے جب تک آپ بریلویوں کے ساتھ گستاخانہ جو عبارتیں ہیں دیوبند کی ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کریں گے آپ ایک بریلوی کو نہیں چینج کر سکتے بریلویت کا تو پورا عقیدہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ دیوبندیوں کے وزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں اتحاد امت نہیں ہو سکتا میں نے آکے جناب ان گستاخیوں کو الائٹ کیا نال بریلویتی منجی ٹھوک دیتی تو اڈیوب میں بھی پڑھا کے گئے انہیں اوہ نا آئے تھے دار تھلے ہوں اس چیز نے بریلویوں کو چینج کیا ڈاٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کی ویڈیوز دکھا دیں کوئی ایک بریلوی چینج کروا کے بتائیں جو لوگ یہ کہتے بھی ہم پہلے بریلوی تھے ڈاٹر اسرار کو سن کے ناظرگار ہوئی نہیں سکتا وہ بس نام کے بریلوی تھے کوئی کٹر ہو جسے اپنے فرقے کے دلائل پتا ہوں وہ آڈ بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ بعد میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں آڈ بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں نہ ڈاٹر فرط آجمی بیٹھ سکتی ہیں کیونکہ ان بچاروں کو پتے ہی نہیں ہیں نہ ڈاٹرز آکے نہ بیٹھ سکتا ہے وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بچاروں کو پتے نہیں ہوگا اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے اچھا یہ والی ادیسے بھی موجود ہیں مو آٹ کے بیٹھ رنگے اس لئے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی اہل ادیسوں کی بھی دوبندیوں کی بھی کیوں کرتے ہیں بودھے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے میں آپ مناظرے کبھی دیکھیں آپ کو لگے کہ یار چھائے ہوئے نہیں انیو قریشی نے کیا کیا ہے اس لال رومال والے کے بڑے بھائی کے ساتھ پانی یہ نہیں انہیں منگیا اور دیکھا ہے نا مناظرہ تو مناظرہ دیکھ لیں پھر تو اہل ادیس تو سب سے کمزور فرق ہے لیکن ویسے آپ ان کے دعویے سننے کہیں گے نی جی ماری آر بات قرآن دیسے کہتے مٹی تو انہوں پتہ ہی نہیں گراؤنڈ ریالٹیز کے انہیں یہ چیز ہے جب تک یہ چیز نہیں ہے وی لوگز بنانے سے خلافت کے اوپر اسلامی نظام کے اوپر کتابیں لکھنے سے ٹھیک ہے یہ علمی شہوت ہے قودتی ہے پوری کریں بار بار کریں انڈ ریزلٹ کچھ نہیں نکلنا انڈ ریزلٹ تب ہے جب تک آپ امت کے وسوسے سیٹل نہیں کرتے اور جو اس کو سیٹل کرتا ہے نا جی گالییں کھاتا ہے لوگ کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت نے توحید پر بڑا کام کیا ہے مجھے تبلیغی جماعت کے کسی بڑے کی ایک ویڈیو دکھائے کہ اس نے کبھی ویڈیو میں کہا ہو کہ قبر والے بزرگ سے مانگنا شرک ہے یا علی مدد کہنا شرک ہے یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے ایک ویڈیو ٹائم کے احمد تک جائے انکلوڈنگ تاریخ جمیل صاحب نہیں وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے تو بریلوی کے کہتے ہیں کہ وہ بابوں سے ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے مسئلہ وہیں خراب ہوا جب آپ کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور آپ عبدالقادر جلانی کو مدد کے لیے نہیں پگار سکتے یہ شرک ہے اور کوئی بابا اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا سرکار یہ بات کرتے ہوئے اس مولوی کا اپنا پشاب نکل جائے در سے تو کیا اسلام کی خدمت ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء وہ توحید بیان کر رہے ہیں جو حضرت نو علیہ السلام نے نہیں کی تھی کیونکہ نو علیہ السلام نے جب توحید بیان کی ہے تو اسی بندے قبول کرنے والے تھے رائی وینڈ میں بیس لاکھ بندہ کٹھا ہو جاتا ہے صحیح دیسی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ توحید جو کڑوی توحید ہے باقی اگر آپ یہ ہمارے اس دعوت کے پلیٹ فارم کا اتنا بڑا والیوم دیکھ رہے ہیں تو میں تو اسے کرامت سے تعبیر کرتا ہوں مجھے تو خود میری آنکھوں کو یقین نہیں آتا کہ آج کے اس دور میں اتنی سخت باتیں سن کے ایک پڑا لکھا طبقہ اس بات کو قبول کر لیں جبکہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بات سننے کے روادار نہیں ہیں ہو جی چپ کر کے اپنا نماز روضہ کرو جی اس کے اندر آ کے بقول جنید سلیم صاحب کے کہ ایک بندے نے لوگ تو صرف پتھر آ کے پھینکتے تھے پانی میں انجینیس صاحب نے پاڑ لے آ کے سوٹ دیتا ہے پانی ہی خوشک ہو گیا پہلے تو لوگ وٹا سوٹ دیتا تھا نا تیرتاش ہوندی سی تھوڑی شور ہویا اسی وٹا نہیں سوٹ دیتا ہے لیا کے پاڑ وٹا سوٹ دیتا ہے اور پھر کہا تھا پانی تھی وہ خوشک ہو گیا پانی خوشک ہو جانتا ہے اور نیا جزیرہ نمودار ہو جانتا ہے تو یہ تو اس امت کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ نشرت سانیاں ہونی ہیں میں آپ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں اگر نبیل اسلام کی یہ پیش گوئی نہ ہوتی کہ قرب قیامت سے پہلے دین دوبارہ غالب ہوگا تو مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ ہماری اس طرح کی دعوت کی کوئی آؤٹکوٹ نکل نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں سنتا جیسی دیسی بات ہے ہر بندے کو اپنے فرقے سے اپنے بابے سے محبت ہوتی ہے اور ایک بندہ آ کے سارے بابے زبا کرتا جائے کتے کی موت مارتا جائے ایک کو پکڑ کے اور لوگ اس کی بات نیگٹیولی سنیں بھی اور پھر کہیں یہ بندہ ٹھیک بات کر رہے سارے بابے غلصن یہ آپ اگر ایک لمحے کے لیے کبھی بیٹھ کے کمرے میں سوچیں تو یہ ایمپوسیبل کام تھا مجھے بھی نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا اللہ نے امت کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے دوبارہ دین کا غلبہ ہونا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پیٹرن پر واپس جائیں وی لوگ سے کچھ نہیں ہونا کتابیں لکھنے سے کچھ نہیں ہونا جماعتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا ہر بندے نے نبی الاسلام کا مجاہد بننا ہے اور امت کو صحیح بات بتانی ہے یہ بات کہنا آسان ہے کہ یہ کیا بات ہوگی فلان یہ کہتا ہے فلان یہ کہتا ہے اسی کے اوپر تو ہے جاؤ ڈاٹر اسرار کی جماعت کا مدودی کی جماعت کا کوئی بندہ مجھے بریلیوں کی مسجد میں ایک جملہ بول کے بتائے تو پھر تم کیا تبدیلی لے کے آوگے اٹھا کے دوسرے دن پرے ماریں گے جاؤ نا کٹھے ہو نا سارے آپ کو پتہ ہے نا کہ مزارات بنانا غلط ہے کرو نا اکامت دین جاؤ دادہ دربار پانکے بخاؤ تو اڈی ایسی تھی تیسی ان جڑا آگے اکامت دین تے گل کرے گا میں انہوں کہاں گا ہاں نبی الاسلام نے بت توڑے تھے اکامت دین فتح مکہ کے دن کیا تم یہ سارے بت گراو اٹھو منصورہ سے اٹھاؤ اپنی ٹیم جاؤ دادہ دربار گرا کے بتاؤ میں تکنا توڑے نا کہ اکامت دین تسی کر دے ہو سب باتیں ہیں اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا اس کے لیے ذینی تطہیر کی ضرورت ہے آپ نے عوام کو اتیار کرنا ہے جو نبی الاسلام کے پیٹرن کے اوپر کام ہوا تھا وہ ہون ہے یہ لوگ کہتے ہیں مکی دور میں کہتا ہوں مکی دور بہت اچھا تھا اس دور سے کافر و مسلمان تو کلیر تھے ادھر جو سب سے بڑا گمراہ ہے نا وہ سب سے بڑا عشق رسول ہے اور جو صحیح قرآن دی اس کی بات کرتا ہے وہ گستاخر رسول ہے کہ حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ ابو جال کو عشق رسول مانتے تھے اور ابو پکر صدیق کو گستاخر رسول مانتے تھے آج ایسے ہی ہے کہ جو قرآن دی اس کی بات کرتا ہے وہ گستاخر رسول ہے اور جو شرکی بات کرتا ہے وہ عشقر رسول ہے ہے گے نہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ دور اس اعتبار سے اس اعتبار سے ویسے کئی اعتبار سے یہ دور بہت بہتر ہے پچھلے ہزار سال سے بہتر ہے لیکن اس اعتبار سے کتنا بڑا علمی ہے کہ قبروں کے بجاری قبروں سے مانگنے والے مردوں کو پکارنے والے قرآن و سنت کا مزاق اڑانے والے بہاری مسلم کے اپوزیٹ نماز پڑھنے والے شرکی عقائد رکھنے والے بدت پہ چلنے والے لوگ دین کے امام ہیں اور جو بیچ میں آگے دین کی بات کرتا ہے وڑ دےو انوے گستاخِ رسول نجدی یہ شکل ہی منحوس ہے اس محل کے اندر اقامتِ دین اس محل کے اندر اقامتِ دین یہ ہے کہ جو عاشقانِ رسول ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کو عشقِ نام کے اوپر دھوکہ دیا گیا ہے اور ان کو آپ مسلمان کریں اور جب وہ مسلمان ہوں گے انشاءاللہ خود بخود ہی یہ سارے کے سارے معاملات سیٹل ہوتے جائیں گے اور پریکٹیکل ہی ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کئی ہمارے سٹوڈنٹ ریورٹ ہوئے ہیں اگر وہ کسی مسجد کے متولی تھے انہوں نے اپنی مسجد کے اندر وہ سسٹم رائچ کر دیا ہے میرے کے بغیری انہوں نے کہا بھی کل سے امام صاحب نماز رفولیج دین سے پڑھائیں گے سکتوں کے ساتھ پڑھائیں گے آدھر ویس چھوٹی کریں تو میں نے تو نہیں کسی کو کہا کہ ایسا کریں ہاں ہمیں بعد میں آگے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی مسجد کے اندر یہ سارا کام کر دیا یہ ہے تبدیلی یہ کوئی کروا کے بتائیں اس طرح ممی ڈیڈی قسم کی جو وی لاغس ممی ڈیڈی قسم کی تنظیمیں ممی ڈیڈی قسم کی گفتگو کرنا یہ گفتگو کرنے سے اگر ایک کامت دین ہوتی ہے نا تو گفتگو کرنے والے آئے دنیا سے چلے گئے دنیا ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے آٹھ دنیا نے کونسا اتنا بڑا فتنہ دیکھ لیا کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں آگ نہ لگی بھی ہو مجھے بتائیں جائیں کسی بھی مسجد میں چلے جائیں دنیا کی اور جا کے میرا نام لے دیں چار پانچ گالییں دینے والے آپ کو مل جائیں گے دو چار سٹوڈنٹ مل جائیں گے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کیا ہو گیا دنیا میں تبدیلی آئی ہے تو یہ آپ انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے اللہم انی اسألکا بینکا انتا اللہ لا الہ الا انتا لحد السمد اللذی لم یرد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد وإلہكم ملاہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنا تنواقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا رب برحمہما کما رب بیانی صغیرا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احیتہو منا فأحیحی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان اہلا جنن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تر سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبل ونزور فرما جنن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی پوری امت کون چیزوں کے شر سے پری پناہ تا فرما خصوص بلخصوص کشمیر انڈیا چائنہ فلسطین افغانستان یمن عراق شام میں جہاں جہاں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں بھی جو تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت عبرو جانو مال کی حفاظت فرما حاضرین کے دلوں میں جوجو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما کئی بیماروں کی شفا کے لیے اللہ کہا گیا دنیا میں جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا کلی اطاف فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کے مخلط فرما ہم سب کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرما اہلہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرما سبحان ربکہ رب العزت عمی صفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی کریم و علیہ وآلہ وسلم